بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کمپیوٹر شورٹ کاؤس میں آپ کا ٹیچر محمد بلال آزم بیٹا آج کے لیکچر میں ہم دو چیزوں کو کور کریں گے پہلی چیز ہے سمارٹ آرٹ اور سیکنڈ چیز ہم چارٹس کو ڈسکرس کریں گے چارٹ کس طرح سے ایڈ کی جاتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ایسے بیٹا سمارٹ آرٹ ایکچلی کیا چیز ہے بعض اوقات ہم ایک تو ٹیبل کی شکل میں ہم ملٹیپل چیزوں کو دکھا سکتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ سٹیپس کے اندر کوئی گرافیکل ویو کے اندر اپنی چیزوں کو شو کریں جیسے شیفز تھی بلکل اسی طرح بیٹا سمارٹ آرٹ کی آفشن شیفز کے بلکل ساتھ موجود ہے سمارٹ آرٹ کی آفشن میں جب آپ لوگ جاؤگے سمارٹ آرٹ کی آفشن میں بیٹا جب آپ لوگ جاؤگے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ آفشن آفشن آفیلیبل آتی ہیں آل کے اندر وہ تمام آفشن ہیں جو اس ٹیم سمارٹ آرٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ لسٹ میں جاتے ہیں تو مثال کے طور پر آپ کسی لسٹ کو شو کرانا چاہ رہے ہیں نمبر آف کوئی سٹیپس ہیں تو اس کو لسٹ کی شکل میں آپ کو جو سمارٹ آرٹ کی چیزیں ہیں اس کے مطابق آپ کو چیزیں شو کر دے گا پروسس جیسے ہوتا ہے ایک کام سے دوسرا کام دوسرے کام سے تیسرا کام تیسرے کام سے چوتھا کام اگر آپ کسی پروسس کو شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پروسس والے ٹیپ کے اندر آکے اس کی تمام چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کوئی سائیکل ہے مثال کے طور پر لائف سائیکل ہے پہلی چیز یہ ہے اس کے بعد دوسری چیز تیسری چیز ہوتی ہوئی دوبارہ سے پہلی چیز کی طرف واپس آ جائے نا ٹھیک ہے ہرائریکی ہے اس کے بعد ریلیشنشپ ہے میٹرکس کی فارم ہے پیلمٹ کی شورت فارم ہے یہ تمام فارمز ہمارے پاس آویلیبل ہیں ان میں سے کسی بھی فارم کو ہم سمارٹ آرٹ کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم کوئی نہ کوئی ورکنگ کر سکتے ہیں مثال کی طور پر بیٹا میں فیلحال یہاں پر پکچر کوئی سی بھی ایک سلٹ کر لیتا ہوں میں اس کو سلٹ کرتا ہوں اور میں اوکے کا بٹن روا دیتا ہوں تو ہمارے پاس جو سمارٹ آرٹ آئی ہے اب اس میں ہمارے پاس تین ہیڈنگز دینے کی اوپشن ہے ان تین ہیڈنگز کے نیچے ڈیفرنٹ کام کرنے کی اوپشنز موجود ہیں مثال کی طور پر آپ کسی دپارٹمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہو تو آپ کہتے ہو کہ ایک آئی سی ایس کا دپارٹمنٹ ہے دوسرا میڈیکل کا دپارٹمنٹ ہے اور تیسرا آپ کا انجینرین کا دپارٹمنٹ ہے یہ تین دپارٹمنٹ سے آپ نے شوہ کرا دیئے اب آئی سی ایس میں نیچے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آئی سی ایس کے ٹیچرز کون کون سے ہیں یا آئی سی ایس کے سبجیٹس کون کون سے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یا آئی سی ایس میں کس کے کتنے مارکس آئے ہیں یا آئی سی ایس کہاں کہاں پہ کروایا جاتا ہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی چیز آپ ایڈ کروا سکتے ہو ہم اپنے سمارٹ آرٹ میں لسٹ کے اندر کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو آپ جو موو کرنا چاہ رہے ہیں چلے میں آئی سی ایس میں بات کر لیتا ہوں کہ آئی سی ایس میں جو ہمارے پاس سبجیٹس ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر سبجیٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس فیزکس ہوتا ہے اس کے علاوہ بیٹا اردو ہے پھر ہمارا انگلیش سبجیٹس ہے اور اسی طرح ہمارا لارس سبجیٹس آپ کا میٹس بن جائے گا پھر نیکس بات کی جائے تو میڈیکل میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بائیو ہے فیزکس ہے کمیسٹری ہے انگلیش ہے اور اردو ہے انجیننگ میں بیٹا بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میٹ سبجیکٹ ہے فیزکس سبجیکٹ ہے کمیسٹری ہے اردو ہے اور انگلیش یہ تمام ہمارے سبجیکٹس آ جاتے ہیں اسی طرح آپ کسی بھی چیز کو ریپریزنٹ کر سکتے تھے ہمارے پاس مرٹیپل میتھرز ہیں ہم کسی بھی چیز کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر میں یہاں پہ بات کروں یہ تو میرے پاس اس نے صرف تین بلوکس شو کروائے ہیں اگر میں تین سے زیادہ بلوکس کے اندر اپنے ڈیٹا کو شو کرنا چاہوں یا اپنے ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرنا چاہوں تو اس کیس میں میں کیا کر سکتا ہوں تو پھر بیٹا میرے پاس مرٹیپل آپشنز ہیں میں اس کو بڑھا بھی سکتا ہوں اور ان کو کم بھی کر سکتا ہوں مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک بلوک اور بن جائے تو اس میں میں کیا کروں گا ایڈ شیپ کے اوپر کلک کر دوں گا اب ایڈ شیپ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر آپ نے کلک کیا ہوئے مثال کے طور پر میں نے میڈیکل کو کلک کیا ہوئے تو یہاں پہ میں ایڈ شیپ کروں گا تو وہ مجھ سے پوچھے گا ابھی تو اس نے دوبارہ آپ کو کر لگا میڈیکل پہ میں نے کلک کیا ایڈ شیپ کے ایرو پہ میں سائن پہ میں نے کلک کیا تو کہتا ہے کہ اس سے پہلے آپ شیپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بعد میں تو فرض کر لو کہ میں میڈیکل سے پہلے جونسہ تھا وہ شیپ کو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا ایڈ شیپ بیفور تو آئی سی ایس کے بعد اور میڈیکل سے پہلے آپ کی ایک اور شیپ آ جائے گی اسی طرح ہم جتنی شیپ ہمیں چاہیے جتنے سمارٹ آرٹس کی ہمیں اپشن چاہیے وہ تمام سمارٹ آرٹس کی اپشن ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مثال کے طرح یہاں پہ آپ ایف ای آئی ٹی کے سبجیکٹ لکھ سکتے تھے کہ ایف ای آئی ٹی کے کون کو اسے سبجیکٹ ہیں اس میں آپ کو کمپیوٹر پڑھایا جاتا اب دیکھو جب ہم کوئی نئی شیپ آئیڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو وہ پہلے سے بولٹس موجود تھے تو یہاں پہ ہم کس طرح سے بولٹس آئیڈ کریں گے اس کے لئے بیٹا یہ آپ کے پاس اپشن ہے ایڈ بولٹ کی آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس بولٹس لہنے کی اپشن آ جائے گی اب وہ یہاں پہ نہیں شو کر رہا ایک دفعہ آپ کو یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا تاکہ وہ یہاں پہ آپ کو شو کر دے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو کہ کمپیوٹر فی آئیڈی میں ہے ٹھیک ہے میتھ فی آئیڈی میں ہے پنجابی فی آئیڈی میں ہے اردو فی آئیڈی میں ہے انگلیش فی آئیڈی میں ہے اور کوئی ایک اور سبجیکٹ فارسی کا ہوتا ہے پرشین فی آئیڈی میں پڑھائی جا رہی ہے تو آپ اس طرح مرٹیپل شیپ کو ایڈ بھی کھا سکتے ہو مرٹیپل شیپ کو موو بھی کھا سکتے ہو یا آپ کسی کا مثال کے طور پر ہمیں کوئی اور چیز آئیڈ کرتا ہوں انسٹ ٹیب میں گئے سمارٹ آرٹ میں گئے اور وہاں پہ آپ بتانا چاہتے ہو کہ ایک چیز یہ بھی مجھے آتی دوسری یہ بھی آتی تیسری آتی ہے آپ اس کو کسی اور وے میں دکھانا چاہ رہے ہو تو ہم یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں بیٹا ہم نے کوئی سا بھی پروسس سیلیکٹ کر لیا آپ کہتے ہو کہ جی مجھے جو لینگویجز آتی ہیں مجھے اردو لینگویج بھی آتی ہے مجھے انگلیش لینگویج بھی آتی ہے مجھے پنجابی لینگویج بھی آتی ہے اس کے علاوہ مجھے چائنیز لینگویج بھی آتی ہے اور مجھے پشتو بھی آتی ہے تو آپ یہ ڈیفرنٹ لسٹ کو مختلف طریقوں سے صرف شو کرنے کا ایک طرقہ کارہ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یہ لائف سیکل کوئی آپ کی کبسٹری کی ڈائیگرام بھی ہو سکتی تھی کوئی فزکس کی ڈائیگرام بھی ہو سکتی تھی کوئی آپ کے میت کی کوئی ڈائیگرام بھی ہو سکتی تھی تو ہم ڈیفرنٹ ڈائیگرامز کو کہیں سے بھی استعمال میں لا سکتے تھے پھر اس کے علاوہ ہم کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ مرٹیپل کلر سکیمز یہاں پر موجود ہیں آپ ان میں سے کسی بھی سکیمز کو سیلیٹ کر سکتے تھے پھر مرٹیپل سکیمز کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کے آگے ڈیزائنز موجود ہیں آپ ان کو ڈیفرنٹ ڈیزائن کے اندر دے سکتے تھے تو ہمارے پاس بہت سی اپشنز موجود ہیں ہم کسی بھی اپشن کے اندر اس کو دے سکتے ہیں پھر فارمیٹ کے اندر جایا جائے تو فارمیٹ میں دوبارہ ہمارے پاس اپشن ہے کہ ہمارے جو الفاظ لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ کس اینگل میں دکھائے جائیں کس شیپ میں دکھائے جائیں ان کا تمام چیزیں ہم ان کی شیپ کی فیل چینج کیا سکتے ہیں اندر کا جو کلر ہے شیپ کی آوٹ لائن ہم چینج کیا سکتے ہیں شیپ کا افیکٹ ہم چینج کیا سکتے ہیں ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے اس ٹیکسٹ کے اندر جو کلر ہے اس کو ہم چینج کیا سکتے ہیں ٹیکسٹ کی آوٹ لائن چینج کیا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم جو ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے تمام گام ہم اس کے اوپر کر چکے ہوئے تو بیٹا سمارٹ آرٹ کی اوپشن آپ کو پتہ لگئے ہم کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ اس کو مٹیپل اوپشنز دیکھئے گا آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ایسی اوپشن پساندہ ہے جو آپ اپنے لحاظ سے اس کو کہیں پہ بھی ایپلیمنٹ کر سکتے ہیں